دوسرے مناتے ہیں عیدِ میلادِ مصطفیٰ عیدِ میلاد النبی منانے کا حق اگر کسی کو ہے تو صرف ہم علی والوں کو ہے کیونکہ پیدائش کے وقت ہمارے علاوہ نبی کو کوئی نبی نہیں مانتا دوسروں کے نزدیک نبی بنیں گے چالیس سال کی عمر کے بعد تو جشنِ عیدِ میلاد النبی تمامی محضر سامین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدهو ونسلی ونسلیمو علی حبیبِهِ الكریم اما بعد اما بعدو فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حصولِ رحمت شفیِ معظم نبیِ محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہِ غیوب مالکِ انسو جان فخرِ عرب و عجم والیِ کون و مقام سیّاہِ لا مقام سیدِ انسو جان سرورِ لالا رخام نیرِ تابان سرنشینِ مہوشان ماہِ خوبان شہنشاہِ حسینہ تتمہِ دوران فخرِ زہرہ جمالان جلوہِ صبحِ ازل باعثِ تقویمِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بطحا رازدارِ ماعوحا صاحبِ علم نشرا ماسومِ آمنا احمدِ مشتبہ محمدِ مصفا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ باوازِ بلند سلوات اور درود اپاک بھیجے سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں عیدِ میلادِ محمدین کی بلا تشبیح یہ عیدِ میلادِ محمدین ہے کیونکہ وقت کم ہے اور گفتگو زیادہ ہے لہذا پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کروں گا عزیزانِ گرامی میں نے ایک لفظ آپ تمامی حضرات کے سامنے بولا کہ یہ عیدِ میلادِ محمدین ہے کس طرح سے عزیزانِ گرامی ابھی شورا تھے یہاں پر گفتگو کرنے والے ایک عظیم شخصیات یہاں پر موجود تھیں انٹرلاکچولز تھے اس میں اور دانشور حضرات تھے اس میں عزیزانِ گرامی اعتراض کرنے والا اعتراض ایک بار یہ کر سکتا ہے کہ میاں شواف صاحب نے یہاں پر عیدِ میلاد النبی منایا گیا تھا لیکن گفتگو یہاں پر ہوئی وہ علی کی ہوئی وہ حسن کی ہوئی وہ حسین کی ہوئی لیکن یہ لوگ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے یہ لوگ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے پھر سے علی کو حسن کو حسین کو زین العابدین کو امامِ باقر کو امامِ جعفرِ صادق کو اوچا کر دیں گے اور نبی کو نیچا کر دیں گے یہی اعتراض ہوتا ہے اور عزیزانِ گرامی بہت جلدی ہی اپنی عاباد کو ختم کر کے آپ تمامی حضرات کے سامنے سے کیونکہ یہ رحمت والوں کا جشن ہے زحمت نہیں بنوں گا عزیزانِ گرامی سوائے کے محرقہ کی روایت ہے رسولِ گرامیِ قدر ارشاد فرماتے ہیں اولُنا محمد اوسطُنا محمد وآخرُنا محمد وکلُنا محمد عزیزانِ گرامی میرا پہلا بھی محمد میرا آوسط بھی محمد میرا آخر بھی محمد ہم سب محمد اب عزیزانِ گرامی ایک شخص مولا امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام تو تسلیم کے پاس آیا کہنے لگا اعتراض کرنے والے نے اعتراض یہ کیا جو آج اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ لوگ اپنی عادت سے باز نہیں آنے والے کیونکہ یہاں کا ماحول ہی کچھ ایسا ہے کئی سالوں سے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے ایک گفتگو یہ آپ تمامی حضرات کو ضرور بتانی ہے سوائے کے محرقہ ہے کسی اور مکتب بے فکر کی کتاب نہیں اہلِ سنت کی دقاق روایت میں سے ایک کتاب ایک کتابوں میں سے ایک کتاب جس میں کہا جا رہا ہے حضرت امام کے پاس ایک شخص آیا اور آکے کہنے لگا یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پہلا بھی محمد آپ کا اوسط بھی محمد آپ کا آخر بھی محمد آپ سب محمد نہ تو آپ کی شغل ایک جیسی نہ آپ کا قد ایک جیسا نہ آپ کی روپ ایک جیسا نہ آپ کی ریخہ ایک جیسی تو آپ سب محمد کیسے ہو گئے عزیدانِ گرامی یہ اعتراض کرنا تھا مولا نے ارشاد فرمایا کیا وضو کر کے آئے ہو مولا نے کہا وضو کر کے آئے ہو کہنے لگا ہاں مولا وضو ضرور کر کے آیا ہوں کہا اٹھاؤ قرآن قرآن اٹھایا کہا کھولو اس کو کہا کھول لیا کہا دیکھو پہلے کیا لکھا ہوا ہے کہا سورہ الحمد لکھی ہوئی ہے کہا آگے کیا ہے کہا سورہ بقرا ہے اس کے بعد کیا ہے آلِ عمران ہے اس کے بعد کیا ہے ولفجر ہے اس کے بعد کیا ہے ودہا ہے اس کے بعد کیا ہے وللائل ہے اس کے بعد کیا ہے کوسر ہے اس کے بعد کیا ہے فلک ہے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ناس ہے کہا اب اسے بند کر دو اب اسے بند کر دو عزیدانِ گرامی اس شخص نے وہ قرآن مجید بند کر دیا اور جیسے ہی بند کیا مولا نے کہا اب کیا ہے کہنے لگے مولا یہ تو قرآن ہے کہنے لگے عجیب بات کرتے ہو پہلے تو یہ کہہ رہے تھے یہ الحمد ہے یہ بقرا ہے یہ آل امران ہے یہ توہید ہے یہ آل امران ہے یہ یوسف ہے یہ طلاق ہے یہ ناس ہے یہ قوسر ہے اب تم کہہ رہے ہو یہ قرآن ہے تو کہنے لگا کہ مولا جب اس کو منتشر کر کے دیکھتے ہیں تو کوئی والفجر بنتا ہے کوئی واللائل بنتا ہے کوئی کچھ بنتا ہے کوئی کچھ بنتا ہے لیکن جب ہم ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ قرآن بنتا ہے تو مولا کہتے ہیں یہی مثال ہم سب محمد کی ہے ہم کو الگ الگ دیکھو گے تو کوئی علی بنے گا کوئی حسن بنے گا کوئی حسین بنے گا ہمیں ایک ساتھ دیکھو گے تو ہم سب محمد ہیں ایک سلوات بھی دے محمد و عالم محمد اور عزیدانِ گرامی اور عزیدانِ گرامی میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے اپنا موضوع کچھ نہیں بولنا کیونکہ وقت وہ نہیں ہے کہ اس لمبے سے موضوع کو سمیٹا جا سکے لیکن جو شورا حضرات نے جو شیر لکھے تھے جو شیر پڑھے تھے عزیدانِ گرامی انہی میں سے کچھ پوائنٹس اٹھائے ہوئے ہیں عزیدانِ گرامی میرے بھائی ارشیواستی صاحب موجود نہیں ہیں غائب ہیں آ جائیں گے دوبارہ پھر سے لیکن انہوں نے ایک بڑا پیاری گفتگو کی تھی کہ کائنات میں جو عالم محمد کا نہیں ہے وہ نمک حرام ہے ان کے گفتگو کا ایک یہی اخذ اس کا نکالا جا سکتا ہے عزیدانِ گرامی میں گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کی وابستگی درِ آلِ محمد سے نئی ہوتی کائنات میں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ وہ نمک حرام ہے اس طرح سے کیونکہ یہ کائنات میں جو نمک ہے وہ سیدہ کا مہر ہے یہ گھر یہ مہر یہ آب یہ مہر یہ ہوا یہ مہر جینا یہ مہر تو عزیدانِ گرامی جو سیدہ کا وفادار نہیں جو سیدہ کی اولادوں کا وفادار نہیں کائنات میں اسے رہنے کا حق نہیں اور عزیدانِ گرامی لوگ گفتگو کرتے ہیں لوگ میں اسی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جشنے عزیدہ میلاد النبی ہے اور عزیدانِ گرامی عزیدہ میلاد النبی سب سے زیادہ منانے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ ہم علی والوں کو ہے اگر عزیدہ میلاد النبی منانے کا حق اگر کسی کو سب سے زیادہ ہے تو وہ ہم علی والوں کو ہے کس طرح سے؟ کیونکہ دوسروں کے نزدیک نبی نبی نہیں تھے نبی اس وقت مصطفیٰ تھے ہمارے نزدیک نبی پیدائشی تھے نبی تب نبی تھے کہ جب آدم آب و گل کی منزلے تکر رہے تھے دوسرے مناتے ہیں عید ملاد مصطفیٰ عید ملاد النبی منانے کا حق اگر کسی کو ہے تو صرف ہم علی والوں کو ہے کیونکہ پیدائش کے وقت ہمارے علاوہ نبی کو کوئی نبی نہیں مانتا دوسروں کے نزدیک نبی بنیں گے چالیس سال کی عمر کے بعد تو جشن عید ملاد النبی منانے کا حق اگر کسی کو ہے کائنات میں تو ہم لوگوں کو ہے کیونکہ ہم نبی والے ہیں ہم نبی والے ہیں اور کہہ دوں کہ جو نبی کو مانے کیونکہ ابھی آپ نے ربی الاول شریف گزرا ہے کسی کو بارہ سے کوئی اختلاف نہیں کسی کو چودہ سے کوئی اختلاف نہیں کسی کو سترہ سے کوئی اختلاف نہیں صرف گزارش اتنی ہوتی ہے کہ کم سے کم آپ بارہ والے تو ہو جائیے میں یہاں پر جتنی بھی عوام بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر جتنی عوام بیٹھی ہوئی ہے ان کی طرف سے زمانت لے کر یہ بول رہا ہوں کسی کو یہاں پر بارہ سے اختلاف نہیں ہے لیکن شرط اتنی ہے کم سے کم میاں بارہ والے تو ہو جائیے میں ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں اور وقت زیادہ ہو رہا ہے اور میں ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں خواجابندہ رواز کی شدراز حضرت ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہوئے ہیں ابھی آپ نے ربی علاوول شریف دیکھا ہوگا ہر جگہ مولوی اپنے مسجد کی سولہ بھائی سولہ کی کوٹھری سے عشق رسول کی ریوڑیاں باٹ رہا تھا کہہ رہا تھا جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ سب کچھ روشن کر دو کیونکہ سرکار تشریف لا رہے ہیں اب ان ریوڑی باٹنے والوں سے یہ تو پوچھ لیا جائے میاں کہ عشق رسول حاصل کیسے ہوگا آپ نے گھروں کو روشن کر لیا جلسہ و جلوس کر لیا لیکن میاں کیا آپ کے پاس تصدیق ہے کہ آپ سچے عاشق رسول ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت خواجابندہ نواز کی سودراز اپنے ملفوضات میں رکن کرتے ہیں یہ کسی شیعوں کی بات نہیں ہے کسی اہل تشاہ حضرات کی کتاب سے رکم کر کے نہیں کہہ رہا یہ حضرت خواجابندہ نواز گیشو دراز کے ملفوضات میں نقل ہے کس نے نقل کیا ہے خواجابندہ نواز گیشو دراز نے نقل کیا ہے کس کے لیے نقل کیا ہے وہ ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روز مدینے میں اپنے حجرے کے باہر آئے اور آپ کے ہاتھ میں آپ کے دست مبارک میں ایک عصا تھا ایک ڈنڈا تھا امام نے عوام کے درمیان کھڑے ہو کر اس کو بلند کیا اور بلند کر کر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عصا رسول اللہ کا ہے یہ عصا رسول اللہ کا ہے میں عزیزانِ گرامی آپ تمامی حضرات کو جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ایک پالیسی بتا رہا یہ پالیسی ایسی ہے کہ اس کے بغیر عشقِ رسول حاصل نہیں امام نے کہا یہ عصا مبارک رسولِ دو جہاں کا ہے اور عزیزانِ گرامی سرکار آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرکار اسے لے کر سفر کیا کرتے تھے ممبر پر بیٹھے تھے تو ہاتھ پہ یہ ہوا کرتا تھا جہاں حضور جاتے تھے اس عصا مبارک کو لے کر جاتے تھے یہ اعلان کرتے ہوئے امام نکلے ایک جگہ پر پہنچے اور کہا یہ کہ یہ حضور کا عصا مبارک ہے اتنا تمام لوگوں کا سننا تھا کہ مجمع سے ایک عاشقِ رسول نکلا آج کل کے اُشاق کو آپ دیکھ لیجئے گا جس طرح سے یہ دیکھا کہ ایک عاشقِ رسول مجمع سے نکلا اس لیے کیونکہ آپ کے ہاتھ پہ رسول اللہ کا عصا تھا اور جیسے ہی پہنچا اس عصے کے پاس عصے کو ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد اپنی آنکھوں میں لگایا اپنے لبوں پہ لگایا اور اس کی تعظیم و تقریم کی اس کی عزت و افضائی کی اسے اپنے سر پہ رکھا اور وہاں سے چلا گیا اور جیسے ہی وہ وہاں سے گیا ہے امام فرماتے ہیں اے لوگو گواہ ہو جاؤ یہ شخص جہنمی ہے توجہ چاہتا ہوں جیسے ہی وہ شخص رسول دو جہاں کا عصا مبارک چومنے کے بعد پلتا ہے فوراں ہی امام نے یہ فرمایا کہ یہ شخص جو یہاں پر رسول اللہ کا عصا چوم کر گیا ہے رسول اللہ کا عصا اپنے سر پر رکھ کر گیا ہے رسول اللہ کا عصا اپنی آنکھوں پر لگا کر گیا ہے یہ شخص جہنمی ہے کسی نے حضور سے یہ پوچھا کہ سرکار یہ تو آپ کے جدہ امجد کا مبارک تک تبرک چوم کر گیا ہے اس کی عزت و تقریم کر کر گیا ہے جو کہ اسے کرنے کا حق تھا عدیدانِ گرامی سرکار یہ ارشاد سرماتے ہیں کہ سرکار کے تبرک کو تو یہ دیکھ رہا ہے اور اپنی عزت و تقریم کر رہا ہے اپنے سر پر رکھ رہا ہے پھر بھی یہ شخص جہنمی ہے کس طرح سے اس طرح سے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ کتاب حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ہے یہ کسی اہلِ تشاہ حضرات سے منصوب نہیں ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اپنی کتاب میں رقم کر کے یہ کہتے ہیں کہ امام نے یہ فرمایا یہ شخص جو میرے جدہ امجد کا اسا چوم کر اس کی عزت و تقریم کر کر گیا ہے یہ شخص جہنمی ہے اس طرح سے جہنمی ہے کہ اس یہ نبی کا آسا تو چوم رہا ہے لیکن نبی کی آل جو یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اس کی طرف اس نے سلام کرنا گوارہ نہیں سمجھا اس کی عزت و تقریم کرنا گوارہ نہیں سمجھا عدیدانِ گرامی میں یہاں پر موجود ہوں تو کسی کی دلجوئی کی گفتگو نہیں کر رہا مجھے حق بولنا ہے اگرچہ میں کسی جگہ ایسی جگہ پر بولوں کہ جہاں پر میرے سر پر پسٹل لگی ہوئی ہو اور کہہ دیا جائے کہ تم فلاں چیز بولو لیکن حسنین بقائی کو گوارہ اتنا نہیں ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ سعودہ کر لے تو عدیدانِ گرامی میں کہنا یہ چاہتا ہوں تو اب کائنات کے جتنے بھی مولوی آج اس دور میں عشقِ رسول کی ریوڑیاں صرف عشقِ رسول کی بنا پر بات رہے ہیں ان سب کو گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں اگر ان کے دل میں عشقِ آلِ محمد نہیں ہے تو یہ شخص اس قول کے مطابق جہنمی ہے وہ شخص اس قول کے مطابق جہنمی ہے عدیدانِ گرامی اگر کسی کے دل میں ولائے آلِ محمد نہیں ہے وہ شخص گمراہ ہے وہ شخص بدمدہب ہے اب کس طرح سے میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں مزدِ نبوی ہے ایک صحابیِ رسول بیٹھے ہوئے ہیں مجمع لگا ہوا ہے ایک شخص آیا اور آکے کہنے لگا یا رسول اللہ قرآنِ کریم میں یہ جو اہدن السراط المستقیم آیت نازل ہے یا رسول اللہ اس سراطِ مستقیم سے ہم کیا سمجھیں یہ سراطِ مستقیم یہ سیدھا راستہ کیا ہے روایت یہ کہتی ہے تقریبا نو مرتبہ اس صحابیِ رسول نے اس چیز کو پوچھا لیکن آپ رسولِ گرامیِ قدر نے ایک بار بھی جواب نہ دیا عزیدانِ گرامی دسویں مرتبہ پوچھنا چاہی رہا تھا کہ سامنے سے علیِ مرتضی تشریف لا رہے تھے جیسے ہی علیِ مرتضی تشریف لائے رسول اللہ نے اپنے بغل میں بچھایا اور بٹھانے کے بعد کہا اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے عزیدانِ گرامی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو اہدن سراط المستقیم ہے آئے اس میں سراط المستقیم کیا ہے آپ رسولِ گرامی قدر نے علی کا دست علی کیا اور کہا اِنَّا حَذَا سراط المستقیم بے شک یہی سراط المستقیم ہے بے شک یہی سراط المستقیم ہے عزیدانِ گرامی بات یہی پر ختم نہیں ہوتی اب آپ کو لے کر چلتا ہوں مولویوں کے بڑے بھائی ابلیس کے پاس مولویوں کے بڑے بھائی ابلیس کے پاس کس طرح سے کہ جب اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا اپنی بارگاہ سے بھگایا تھا تو سب سے پہلا جملہ ابلیس کا یہ تھا کہ اے خدا میں تیرے بندوں کو سرات مستقیم سے بھٹکاؤں گا میں تیرے بندوں کو سرات مستقیم سے بھٹکاؤں گا عزیدانِ گرامی پہلا جملہ کہ آپ رسولِ گرامی قدر نے یہ ارشاد فرمایا بے شک یہی سرات مستقیم ہے اور دوسرا جملہ ابلیس کا کہ میں تیرے بندوں کو سرات مستقیم سے بھٹکاؤں گا تو عزیدانِ گرامی کائنات میں چاہے جتنی بڑی داڑھی والا ہو چاہے جتنے بڑے امامے والا ہو چاہے جتنے بڑے جبے قبے والا ہو اگر کسی کو سرات مستقیم یعنی علی مرتضی کی ولایت سے بھٹکانے کی کوشش کرے تو سمجھ لینا ابلیس کا رشتے دار ہے تو عدیدان اگرامی کائنات میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آل محمد سے ہم کس طرح سے محبت کر سکتے ہیں ہم رسول اگرامی قدر سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں عدیدان اگرامی وقت وہ نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو کر سکوں لیکن پھر بھی جو پوائنٹ چھوٹے چھوٹے اٹھائے تھے لیکن پھر بھی وہ پوائنٹ نہیں پورے بیان کر سکا کیونکہ وقت کی قلت تھی عدیدان اگرامی امید رہی تو انشاءاللہ اگلے سال اگر زندگی رہی تو آپ تمامی حضرات کے حضور حاضر رہوں گا پھر سے بارے دیگر آپ تمامی حضرات کو عید ملاد محمدین کی بہت بہت مبارک خدا آپ تمامی حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے والسلام علیکم شکریہ شکریہ